بریکنگ نیوز کمبے کے چار اپنا جو ہے وہ اس کے نیچے آگئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو شوہر ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے جبکی مالکی مکان کی بیوی لاپتہ اور دو بچوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے بچا لیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیپٹی کمیشنر آنت ناغ نے ہمارے نمائندے کو وہاں سے جو تبکیلات فرام کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ریسکیو بیوی کو ہلاکے کے اور روانہ کیا گیا ہے اور انہوں نے تذلیق کیا ہے کہ مالکی مکان کی جو ہے وہاں پر موت واقع ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا دوں تاہم جو دو بچے ہیں اور اس کی جو بیوی ہے بیوی لاپتہ ہے اور دو بچوں کو وہاں سے بچا لیا گیا ہے اس بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس پوسٹ جوائر ٹرنل کی قریب بھی بھاری برکم برفانی تودہ گرانے کے نتیجے میں دس پولیس اہلکار جوائر ٹرنل ٹیوب میں فس کر رہ گئے ہیں ایس ایس پی کولگام کے مطابق فوج پولیس اور مکہ میں لوگوں نے امدادی کروائی شروع کیا اور فسے ہوئی اہلکاروں کو نکالنے کے لی ہے خبر ایس آجنسی یو پی آئی کے مطابق سونا براری ماغام آنتناک کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا ہے یہ پی آیا ہے جوائر ٹرنل کے ٹرنل میں جو دس جو مکشمی پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ برفانی تودہ گرانے کے نتیجے میں وہاں پر اس کے مکہ میں یونٹ کو نقصان پہنچا ہے پولیس کے اور لوگوں نے امدادی کروائی شروع کیا ہے کل ملا کر دو بڑی خبریں ایک کولگام علاقے سے اور ککرنگ علاقے سے دونوں جگہوں سے یہ خبریں جو آ رہی ہیں ان خبروں پر مزید اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے سام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یو پی آئی کو پر لائک کریں شیئر کریں اور جڑتے رہیں آپ یو پی آئی نیوز کے ساتھ پل پل کے خبروں کے لئے